جب بھی لفظ انسلین کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں ڈائیبیٹیز یا شگر کی بیماری کا خیال آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسلین ریزسٹنس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس سے ہمیں اور بھی بہت سارے سمٹمز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر لیفجی یا ہمیشہ تھکے ہو رہنا، ڈپریشن میں چلے جانا، کھانا کھانے کے باوجود بہت زیادہ بھوک لگنا ہر وقت پیاسا رہنا، ہمارے وزن کا بڑھ جانا، بار بار انفیکشنز کا ہونا اور کچھ سیریس کنڈیشنز جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ کے پروبلمز بھی انسلین ریزسٹنس سے ہو سکتے ہیں انسلین ریزسٹنس کیا ہے اور اس کا کیسے علاج کیا جائے کہ یہ تمام شکایات آپ کی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے آج ہم اسی بارے میں بات کریں میرا نام ڈاکٹر سوہیل انوار ہے اگر آپ ایک ہیلسی باڈی اور سٹریس فری مائنڈ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ہماری پہلے دیکھیں کہ انسلین ریزسٹنس کیا چیز ہے انسلین ہماری باڈی کے اندر ایک انتہائی اہم ہارمون ہے جو ہماری باڈی کی نشنومہ، اس کی گروت اور ہماری صحت کے لیے ضروری ہے ہم سب کی باڈی میں ایک آرگن ہوتا ہے جیسے پینکریاس کہتے ہیں پینکریاس آپ کے لیور اور سپلین کے درمیان ایک آب لونگ سا آرگن ہے جو انسلین کو پروڈیوس کرتا ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے فوڈ پروڈکٹ شگر میں بریک ڈاؤن ہوتے ہیں یہ شگر ہمارے سیلس کے اندر جاتی ہے اور سیلس میں جا کر یہ انتہائی اہم سورز آف انرجی ہے شگر کو سیلس کے اندر جانے کے لیے یا لیور کے اندر جانے کے لیے یا مسل کے اندر جانے کے لیے انسلین کی ضرورت ہوتی ہے جب تک انسلین نہیں ہوگا آپ کی شگر آپ کے سیلس میں نہیں جا سکتی اور اسے انرجی پیدا نہیں ہوتی جب آپ کی باڈی میں انسلین ریزیسٹنس کا ایک سٹیٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انسلین سیلس سے انٹریکٹ نہیں کرتی جب انسلین کا سیلس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو انسلین شگر کو سیل کے اندر نہیں بھیج سکتی شگر سیل کے اندر نہیں جاتی اور کوئی انرجی پروڈیوس نہیں کرتی مگر اس سے کچھ نقصان دے افیکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ شگر اب آپ کے بلڈ کے اندر بڑھنا شروع جاتی ہے کیونکہ جب سیل میں نہیں جائے گی تو بلڈ میں بڑھے گی نہ صرف یہ شگر بلڈ میں بڑھتی ہے بلکہ یہ شگر فیٹ کے طور پر ڈپولٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لیور میں نہیں جاری مصل میں نہیں جاری سیلز میں نہیں جاری تو آپ کے جسم میں فیٹ میں یہ انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے شگر بڑھنے کی وجہ سے آپ کو ڈائیبیٹیز جیسی بیماریاں اور بھی زیادہ بیماریاں ہو سکتی ہیں جو ہم آگے جا کے جن کا ڈسکشن کریں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ پروٹین یا امائنو آسٹ کو سیل کے اندر لے جانے کیلئے بھی انسلین کا انتہائی اہم فنکشن ہے اگر آپ انسلین ریزسٹنس ہیں تو آپ کے امائنو آسٹ اور پروٹین بھی سیل میں نہیں جائیں گے اور آپ پروٹین ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائیں گے پروٹین ڈیفیشنسی پہ میرا پورا ویڈیو ہے اس کے لیے میں لنک اینڈ پہ چھوڑ دوں گا اس کو فالو کیجئے تو اس ویڈیو کے شروع میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسلین ڈیفیشنسی کے کیا ہوتے ہیں پھر میں یہ بتاؤں گا کہ انسلین ڈیفیشنسی سے کس طرح چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجئے انسلین ریزسٹنس اگ انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے میرے آج کے ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنڈ سے اپنے بچوں سے شیئر کیجئے تاکہ یہ اویرنرس پھیلے کہ ہم ان کنڈیشنس کو کیسے ایوائیڈ کر سکتے ہیں انسلین ریزسٹنس کے سمٹمز کیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری باڈی آہستہ آہستہ انسلین سے ریزسٹنٹ ہو رہی ہے اور انسلین ہمارے سیلف پہ اثر نہیں کر رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈیپریشن سوار ہو سکتی ہے مایوسی میں آپ ہمیشہ مبتلا رہیں گے تھکاوٹ کا محسوس ہونا یا لیسجی آپ کو اپنے اندر انرجی فیل نہیں ہوئی بہت زیادہ پیاس محسوس ہونا کھانا کھانے کے باوجود بھی بھوکا رہنا میٹھی چیزوں کے لیے کریونگ کرنا کہ میں یہ بھی تھوڑا سا کھالوں اور میں وہ بھی تھوڑا سا کھالوں پیٹ بھرا ہونے کے باوجود سر میں درد ہونا اس کے علاوہ بار بار انفیکشنز ہونا خاص طرح پر ویجانل انفیکشنز اور سکن کی انفیکشنز آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سیریس کنڈیشنز جیسے پری ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماریاں سٹروک کا ہونا یہ تمام چیزیں بھی انسلین ریزیسٹنس کی مینیفیسٹیشنز ہیں برین فوق کا ہو جانا یعنی کہ آپ چیزوں پر کنسنٹریٹ نہیں کر لیں جب آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے تو اس میں انسلین بڑھی ہوئی ہوگی بلڈ شگر بڑھی ہوئی ہوگی کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائٹس بڑھے ہوئے ہوں گے یہ تمام چیزیں بھی ہائیپر انسلینیمیا یا انسلین ریزیسٹنس کی مینیفیسٹیشنز وہ کونسے اقدامات ہیں یا وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو ایڈاپٹ کر کے جن پہ عمل کر کے ہم اپنی انسلین ریزیسٹنس کو کم کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈرٹ کو بلکل منیمم کر دیجی کاربو ہائیڈرٹ کیا چیزیں ہیں تمام میٹھی چیزیں شکر والی چیزیں بسکٹ مٹھائیاں وغیرہ اس کے علاوہ سٹارچی کاربو ہائیڈرٹ روٹی چپاتی چاول نان پیٹا پیسٹا یہ تمام چیزیں جن میں سٹارچی کاربو ہائیڈرٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈائیٹ میں بلکل کم کر دینا چونکہ ہم لوگ سٹارچی کاربو ہائیڈرٹ کھانے کے اتنے عادی ہیں ہمارے اوپر اتنی بمبارمنٹ ہوتی ہے میڈیا کی طرف سے سیسائیٹی کی طرف سے چاول روٹی سیریل یہ ہماری سٹیپل ڈائیٹ تو کاربو ہائیڈرٹ کھا کھا کے ہماری باڈی انسلین پروڈیوز کر کر کے تھگ جاتی ہے اور انڈ پہ کاربو ہائیڈرٹ اوور لوڈ کی وجہ سے ہم انسلین ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ کا مجورٹی حصہ وہ کاربو ہائیڈرٹ بنائی ہے جن سے انسلین بڑھتی نہیں ہے مثال کے طور پہ سبزیاں گرین لیفی ویجیٹیپل سلاد کے پتے اور دوسری قسم کی سبزیاں کاربو ہائیڈرٹ پہ ڈائیبیڈیز پہ میرے بہت سارے ویڈیو موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اہم ترین چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں انسلین ریزیسٹنس کم ہو تو آپ کاربو ہائیڈرٹ کو بلکل تیس سے چالیس گرام کاربو ہائیڈرٹ سے زیادہ آپ کو ایک دن میں نہیں کھانا چاہیے دوسری اہم چیز جو انسلین ریزیسٹنس کو جنم دیتی ہے وہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل کہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں نہ آپ زیادہ چلتے پھرتے ہیں نہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ جم جاتے ہیں نہ واکس آپ کی زندگی کا حصہ ہے اگر آپ کا آفیس ورک ہے تو یہ بھی ایک ورس چیز ہے تو ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے باڈی سیلز انسلین سے سنسیٹیو ہوں آپ کا مسل ناس انکریز ہوگا اور انسلین ریسٹنس آپ کی باڈی میں کم ہوتی جائے ایکسرسائز کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے آپ ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے واک پہ بھی جا سکتے ہیں آپ جب میں بھی جا سکتے ہیں آپ گھر میں بھی بہت ساری ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے پر بہت سارا میٹیئر موجود ہے میرے چینل کو فالو کیجئے تو آپ کو بہترین ایکسرسائز کی سٹرٹیجیز کا اندازہ ہوگا تیسری چیز ہے کرونک سٹرس ہماری زندگی آج کل بہت فاس پی زندگی ہے ہر قسم کا سٹرس ہمارے اوپر ہوتا ہے نوکری کا بچوں کا امتحان کا سوسائٹی کا اچھا گھر لینے کا اپنی صحت کا سٹرس کرونک سٹرس ہمیشہ آپ کی انسلین ریسٹنس کو بڑھا دے گا جب تک آپ کا مائنڈ پر سکون نہیں ہوگا آپ کی باڈی پر سکون نہیں ہوگی آپ سٹرس میں ہوں گے آپ کے جسم آپ کے سیلز انسلین سے ریسٹنس ہوں گے مٹاپہ بڑھے گا آپ مزید سٹرس میں چلے جائیں گے اور آپ ایک ویشل سرکل میں چلے جائیں گے تو اپنی زندگی میں سٹرس کو کم کرنے کی کوشش کیجئے میڈیٹیشن کیجئے اچھی کتابیں پڑھئے سوشل میڈیا سے دور رہیے اور یہ کوشش کیجئے کہ سٹرس کو ریڈیوز کریں اگلی اہم چیز ہے پوری نیند کا ہونا یعنی کہ پروپر سلیپ چوبیس گھنٹے میں سے آپ کو ڈیفنیٹلی آٹھ گھنٹے ایک بہت اچھی پیسفل سلیپ کی ضرورت ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کا بیلنس ریسٹور ہو جاتا ہے آپ سٹرس میں نہیں ہوتے آپ کو فکریں نہیں ہوتی آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے آپ کی انسلین ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور باڈی کے سیلز انسلین سے جو ہے زیادہ ایفیکٹ ہونا شروع جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی نیند پیسفل ہو آپ ٹائم پہ بیڈ پہ جائیں اور ٹائم پہ اٹھیں اگر آپ اپنے ایک روٹین فالو کرتے ہیں ہر روز ایک ہی ٹائم پہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی اس ٹائم پہ وائن ڈاؤن ہونا شروع جائے گی اور آپ کو ایک پیسفل سلیپ ملے گی آخری اور انتہائی اہم چیز جس سے آپ انسولین ریزسٹنس کو کابو میں کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں وہ ہے فاسٹنگ فاسٹنگ یا روزہ رکھنا ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہوگی اور آپ کی باڈی ہیلسی ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی در کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے لیکن یہ بالکل opposite ہے حقیقت کی اگر آپ اپنے فاسٹنگ کی آورز فکس کرتے ہیں تو آپ کی باڈی انتہائی طاقتور ہو سکتی ہے فاسٹنگ کیسے کرنی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے اس کے لیے میں لنک آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اس کو فالو کیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ